اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صحیح طریقے سے مشق کریں جو آپ نماز میں بڑھتے ہیں ایک سور فاتحہ اور ایک دو سورتیں اور اس میں مخارج پر زور دیں تلفز پر زور دیں تجوید پر زور دیں اس کو ذرا اچھا کریں بعض دفعہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر لفظ غلط پرونانس کیا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے مثال کے طور پر قل کو اگر آپ نے قل پڑا تو قل کا مطلب کھانا ہوتا ہے اور قل کا مطلب کہنا ہوتا ہے تو اصل میں ہے قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد صاد ہے نا اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ساؤنڈ سے لفظ بدل جاتا ہے مثال کے طور پر شتا کہتے ہیں سردی کو صائف کہتے ہیں گرمی کو لیکن اگر کسی نے غلطی سے صائف کو صائف پڑھ دیا تو صائف تو تلوار کو کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں اور تلوار میں نیت نہیں ہے آپ کی لیکن الفاظ بدل گئے اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ملتی جلتی آیتوں میں گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اس کے اندر تو بالکل یہ عقیدہ بدل جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آیت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور یہ جنتوں میں جائیں گے اور باغوں میں رہیں یہ تمام معاملات ہیں اس میں اگر آپ نے کہیں کوئی ردو بدل کر دیا تو باتی بدل دی آپ نے تو اس لیے جو دو چار صورتیں آپ پڑھتے ہیں نا اس پہ محنت کر لیں اور مشق کریں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں کسی بھی قاری کو لے لیں اپنی تجوید سور فاتحہ کی ٹھیک کر لیں پھر ایک دو چھوٹی صورتیں جو آپ نماز میں تواتر کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں ایسے کر کے انشاءاللہ اس پہ محنت کرتے رہیں تاکہ نماز میں جو ایک ہوتا ہے نا ایک چاشنی اور ایک حلاوت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ لیکن چیزوں کو ادا کرنے کا ایک اور ایک میار ہے اس کو بھی آپ حاصل کر سکیں تاکہ ان غلطیوں سے بچ سکیں جو تلفز کی غلطیاں ہیں مخارج کی غلطیاں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر محنت کریں گے انشاءاللہ اور اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ